بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علاللہزین من قبلکم لعلکم تتقود کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شئین زکاة وزکاة الجسد الساو او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد معدنالیود والکرم والہی وصحبہی وبارک وسلم حمد السلاة کے بعد قرآن مجید سورہ بکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا اللہزین آمنو کتبا علیکم اس سے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتبا علاللہزین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ متقی ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ غناہوں سے بچنے والے بن جاؤ اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ روزہ ایک پریکٹرس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد سوم کا نبی معنی ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروب سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام روزہ ہے سوم کا معنی رکنے کے ہیں پریز کرنے کے ہیں بچنے کے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رب فرماتے جب جائز چیز ہیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا تو انہیں رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں پڑا سارا کچھ تو با اختیار ہے موں میں دانت بھی ہیں حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ رکھ لیا اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا غیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کیاہے کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے دگا کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے تول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشوت لے رہا ہے فراد کار رہا ہے حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو دس دے گئے بھی پکا دیں گے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لارا مقصد روزہ ہی تو حاصل لالکم تتکون روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں یہ چیزیں کھا لو کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے پھوٹیاں بھی نکلیں نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چوگلی نہیں کھائی خموش ہو گئیں گردنیں جھوک گئیں نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے کس طرح کا روزہ ہے کہ ساو روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں تراویہ پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک ہوں باقی تو محلے میں کوپڑتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کوئی نہیں سمجھا لالکم تتکون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھے غیبت سے بھی رکھے بدنگاہی سے بھی رکھے حرام خاری سے بھی رکھے رکھے ساری چیزوں سے یہ مطلع یہ کہ روزہ کی آلت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں گے کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج کلا صاحب جبہ و دستار بڑے بڑے صاحب بصیرت آئیمہ فقہہ علماء زعامہ نقابہ صوفیاء اولیاء غوث کتب عبدال اعتاد کتب الکتاب جانے کون کون آئے علماء آئے مفسرین آئے محدثین آئے گزر گئے ہم تو خاک نشیل لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلیں کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناج گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد باٹنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بی بیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نات بھی سنیں مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گا بے شک آپ سے میرے فتوہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مرچد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہے تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شہفت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لیے عورتوں کے بیٹھ پھر نہ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے لیکن ہاں کتہ بلکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھونک نپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پشاب میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا ہو پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ اور غمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خموش کی ہو گئے رب فرماتا ہے یودیوں اور حسانیوں کو دوست نہ بلاو یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالی کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو یہ رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی گوئیہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہ بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پر عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پھر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ دھرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ دھرتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے پریس کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھیں میری منت ہے آپ حضرات کوئی شو نہ دیکھیں عورت کا تو پڑھدہ ہے تو ہمیں تو تماشیے پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزن بندھ رکھیں کیا چیز کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف توجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑیں گوہنیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی سکھوانے یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آ کے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عیاس فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھوپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو رب کو رازی کرنے والی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک کا مطالعہ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے تو روزے کمانا رکنا ہے روزے کمانا بولیے روزے کمانا رکنا کس سے جھوٹ سے غیبت سے بدی سے بد نگائی کھانے پینے روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے نے میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے سیابا کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونٹ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے سعابہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو درِ حسول پر کھڑے ہو کے ارز کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی اب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت ہی مت ہی آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دےنا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہے عرش کا مالی کہتا ہے میں ترے علق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بن گیا میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں بوٹل لگی بھی ہے گلوکوز کی گزارہ چال رہا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپے آتو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا اب میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے میدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا ہے چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تُو کیا کرے گا فرمایا سہو مو تسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سیت عطا فرما دے گا اللہ تندرستیوں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہنے پتر روزہ کی آندہ ہے روزہ کدوں کو جاندہ ہے روزہ اپنی جگہ آتے ہیں مزدوری اپنی جگہ آتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے فرمال لگے ہیں میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلے طاقت کی تو دے چھڑ دے نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کرید ہے بھائی سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت اتا فرما دے جا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ بانے ڈونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹل آ گیا تھا ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لگ گیا تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنْ زَقَاط وَزَقَاطُ الْجَسَدِ السَّعُومِ فرمایا ہر شئے کی زکاة ہوتی ہے وجود کی زکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی زکاة نکل جائے گی فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی مسواہ والی سنت زیادہ پناتے ہیں لوگ فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم آتبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹھ خالی رہے نا جی سادمی کا اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دماغ ڈونتے پھر نہ روٹی کدھر سے آج اچھی ہے گارمنو پکی تو ہٹل چلے جانا کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں وہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعفر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کعفر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے کم کھانا دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے نبی پاک حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی تو میں حضرت عمر سے عبو بکر سے عثمان مولا علی سے مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ صرف تمہارا کتب کھانا نہیں کھلا ہونا چاہیے تمہارا دسترخان بھی کھلا ہونا چاہیے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کر لے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زدہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لائے روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئے اس میں بھی فرق رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابی حضرت عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو رہرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو انہیں کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جنابی عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چلے ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو در رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چہرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا افتا ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلنس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے روٹی کا تو راو کریم کا وعدہ ہے جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کا وعدہ ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹ گئے چلو میرا بے تکلف صحابیہ ابو الحسم انساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائیے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹی کے ڈالنے لگ گیا یہاں سے تو چھوٹی کر دینی چاہیے خوش ہوتے تھے صحابہ کے ماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت ابو الحسم انساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دھوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ چب تک تناول کریں پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑے خوبصورت خلوص والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پہ ڈڑتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آٹھ میں کوئی چیز تھی زور سے زمین پہ ماری کم مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں گے اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے یہاں تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آؤ کہتے ہیں نین بڑی آتی ہے صویرے دو سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے ہیں صحاب نین بڑی آتی ہے فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہری کا کھاتے جا رہے ہیں لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے نہیں طاقت تو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس کچھلا جائے گا شیطان وسوس اندوزی نہیں کرے گا آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائے گا شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکال نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپیں دوسرا شادی مشکل بڑی یا مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گی کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ زیادہ سے اللہ جزا دے محید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوگے بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ اکبر کس طرح نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے ہم نہ بڑا کچھ پڑتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں اب یقین کریں یہ کھاتے باہی کا باہی سے اختلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے ساری راہ ڈونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتے ہیں دو قرآن پاک دس قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیئے کرنی نہیں چاہیئے لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ درجل و طلبہ ہیں اساتذہ ہے میرے پیر بھائی ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا اور اتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے اببا جی کو سواب دینا ہے پوچھ لیں کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو نجائز نہیں کہتا پڑھوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو میں نے بخشنا ہے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے حسان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائیکم ہے کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کہ ان کی روح کو حسان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلق اور ناسورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے حسان سواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناسورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں حسان کرو اوہ بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑھتی ہیں تو اسے کہنا نہیں پڑھتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لئے ستو ضرور بنانا فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کام بنانا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں حافظ اور کاری اور علماء اگر پڑھیں تو بیس پچیس منٹ لگتے قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل سواب عطا فرماتا ہے فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل سواب جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل سواب حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب عطا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب دیتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے کھل کے پڑھے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے اگر تیری بیٹی پڑھے کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے اس کا بیٹا قرآن پڑھے چاہے ناظرہ ہی پڑھے اس کی بیٹی پڑھے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزب برس رہا تھا جناب عیسیٰ استقفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کلے ہوئے تھے رحمت برس رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام عرض کرنے لگے مولا تو بینیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا ابھی رحمت برس رہی ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خدا بندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آدم چار ساڑے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے عیسیٰ مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان الرحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اسی زمین پر اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان الرحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں دیکھیں نا امام آدم ابو نیفار رمضان میں ایک سٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے سٹھ تیک اللہ ہوا کبھ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا ایک رات کو پڑھتے ایک ترابی میں پڑھتے ایک سٹھ قرآن پاک امام صاحب پڑھتے آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراض نہ ہوں تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے زعو کی نہیں بنایا زعو کی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے مازاللہ اوہ میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنے کے پاس حابہ گئے کہنے لگے امہ جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں امہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے اتنا راشمہ اولی نات میں اتنا تراوی پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں ضعیف تراویہ پڑھتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے تراویہ پڑھتے ہیں بیمار بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے ہیں کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو دھائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دفتر تُو کھڑا رہے پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تُو کھڑا رہے تُوڑ نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تُو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں آپ فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے اور انشاءاللہ قول یہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں دلیری کریں آکے کھڑے تو ہو اللہ تفیق عطا کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مئیلہ ہے غمخاری کریں ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گزارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاکہ کشی پیدا کریں اوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے ٹولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے بچے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈھانچائی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر کبھی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ غریب سیانہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیشے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی جس کے گھرکار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوپن نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے جدہیں کردانے ہوتے کملے بھی آ اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوزری صاحب سیٹ صاحب لواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہوکے فوٹو کچھ جاتے ہیں فیس بک پہ دیتے ہیں اور ایک ایک کٹے کا تھیلہ اور دس اخباروں میں فوٹو اللہ سے ڈریں رمضان امدردی کا مئنہ امدردی کا غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوہ نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی عزرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو ڈھونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخان پر بٹا کر اپنے سات افتاری کرایا کرتے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو کون تھی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک ہوں بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانت داری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لئے تو انہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا گھی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا اس لئے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑ لیں کے مولی صاحب اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تُو نے اور تُو نے اس کا ترجمہ اُلٹ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کر لیا نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے سیابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے اس میں غم خاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں اصحار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غم خاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں کسی غریب کو پیسے دینے ہے کپڑے دینے ہے تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری صاحب انہوں جوڑا کا دو دین دے ہو کہنے دے ستیمی آلے دین میں کہنے انہوں لگ گئی سمت تو اڈی سازہ شے کجھرے سوا آن کے پاہن آنہ لگے اہمی محلوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے دے کتے لیگے ہیں انہوں دینے ستیمی تو ست دس ستیمی آلے دین کو دردی سیکھے دین دے انہوں تین گناہ میں پیسے دیئے تو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کو کیا مقصد ہے پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترانہ دینے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا اس کا وہ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو دے دو اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دینے کب لاز وقت تیاری کریں اور میرے کیولا عزیز صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہل اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا بانٹنے والے بنو اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا یہ ذہن بنا کے بعد اور جس کو دینے جائے ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتہ کرنے کی لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی خال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے ہیں تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتے ہیں تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا ہے گیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوث عاظم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوث عاظم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کوئی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ذرا ٹٹول کے دیا کریں تو غوث عاظم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دیئے پہلے تو بتا تو مستحق تھا تو یہ اپنی حسیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دیئے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں تو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شافی فرمایا کرتے امام شافی فرماتے رب تجھے پرک کے نہیں دیتا پتول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ عجر رہتا فرماتا ہے تو نیت دیکھ تری کس طرح کی تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بات آخری اور چوتھا کام سنیں رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ ممیوں کا پیٹ کھالی ہوتا ہے تو ذہن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لیں تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں علم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بکشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور حاصل کریں یہ فقاحت کا دین ہے شعور حاصل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفر پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا میرے عرصہ فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے اسی اللہ کتنا درجہ رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہا جنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے آلیب نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگی بڑی چطہ جاد کرتی ہوں اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹ نہ پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتی ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ ہے اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لاؤ لیکن اس کی نماز قضاء نید بڑی آ رہی ہے صوریرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے امت کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدہت خیر العنام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعویٰ